وفاف کے زمین پر وفاف معاملے کو لے کر رویوار کو زلہ پرشاسن کی طرف سے بڑی کاروائی کی گئی ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اسٹری ایم پرویگ جان پرکاش اور نگر ڈی ایس پی راغف دیال کے اپسیتی میں کمرہ محلہ اسٹیت امام بارہ پر عوید قبضہ کر رہے مولانا قازم شبیب کو زبرن ہٹائے گیا اور مولانا عابید اسکر کو متولی کیا گیا اس وران ویروت کرنے پر پلس نے حلکہ بل پریوگ بھی کیا ایسی اوپر بھی گیان پرکاش نے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ پوری کاروائی ہائی کورٹ کے آدھیش پر کیا گیا ہے جو ابھی ہم لوگ جہاں کھڑے ہیں وہ جو تھا کہ نیم مرون سار جو مطلبی کا ہونا چاہیے اس پر عدکار ہونا چاہیے سوامیت ہونا چاہیے اسی کے طرح جو عابید اسگر ہیں ان کو آج ہستگت کرا دیا گیا ہے اور آج سے ٹوٹل سانچالن انہی کے جیمے ہوگا جو پہلے کی بھارتی جو ہوتے رہے ہیں اسی طرح ان کا سمپادن کریں گا ان کا نیدیش بھی دیا گیا ہے بیروت مکرہ بھی ہوا نا کوئی بیروت نہیں ہوا ہے لیکن جو کاجین سوشی جو پہلے بھی کورٹ میں گئے تھے دو دو جگہ سے وہ ہر بھی چکے ہیں اس کے بعد بھی جورتی پریاست کیے ہیں اس کے لئے بھی اوچیت کروائی نیمہ کل ہوگی کروائی چیزیں میرے ساتھ ارمانڈل دنڈا دکاری مہدے ساتھ میں ہیں صدر پوروی موجب فرپور آدیش تھا یہاں پر ایک مسجد اور یہ امام باڑا عبید روپ سے کوئی قبضہ کی ہوئے تھے ان کو ہٹوا کر کے اور جن کو بک بوڑس یا بک بوڑس جن کو نردھائرت کیا ہے جن کو متعلق بنوایا ہے ان کو قبضہ دے لانے کا آدیش تھا اسی آدیش کے انپالن میں فور سے یہاں آیا تھا اور آدیش کی پرکریا انپالن کا پرکریا چل رہا ہے بیروز نہیں جو پہلے کے تھے پہلے کے جو کچھ لوگ تھے ہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ خالی نہیں کریں گے لیکن ان کو جب سمجھایا گیا بتایا گیا کہ اب جب قانون آپ کو ماننا چاہیے آپ پرانے مولانا ہیں بتا رہے ہیں اپنے آپ کو بھارت میں رہتے ہیں بھارت کا قانون کو آپ کو تو ماننا پڑے گا سیاہ بک بوڑ ہے جو چار پانچ سال پہلے ہو چکا تھا اور یہ زمین اور یہ مسجد ممبارہ تمام تر وقت کی زمینیں جو قازم شبیب نے قبضہ کر رکھا تھا اس کو پرشاشن نے آج وہ کوٹ کے آدیش کا پالن کیا ہے اور ہم سب خوش ہے پورے محلے میں پورے شہر میں اس بات کی خوشی ہے آپ کے مادم سے پرشاشن زیلا پرشاشن جتنے بھی ہمارے بڑی شدیقاری ہیں ان کا ہم بہت بہت تہیدل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ابھی تک کم سے کم سیکلوں کی تعداد میں ہزار کی تعداد میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو دس سال سے اس اس نماز یہاں اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بنچت تھے جس کو نکالا جا چکا تھا اور احمام بڑھے میں مجلس نہیں کر رہا سکتے تھے یہ قابض تھا قبضہ کیے ہوا تھا آج اس کو پرشاشن کہ ہم بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ اس نے کس کے طرف سے کازم شبیب کو اس کا کوئی حقی نہیں تھا کہ وہ ویرد ویرد کرے اگر کازم شبیب نے ویرد کیا گویا گویا انہوں نے کوٹ کا ویرد کیا آدیش کا ویرد کیا اس لیے یہ چیز طبیعہ صغر آبید کی جو وقبورڈ میں بہت پہلے لیگل جو خاندانی چیز ہے اس کو متولی بنائے ہوئے تھے اس لیے یہ چیز جس کی تھی آج پر شہرشن کا بہت بہت دھنیواد کو اس کے حوالے کیا کتنے دن سے قبضہ تھا یہ یہ تو قبضہ تقریباً دس سال سے تھا اور عوید طریقے سے